سندھ بھر کی طرح سکھر میں بھی سندھ ترقی پسند پارٹی کی جانب سے مہنگائی کی خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا کارکنان نے ہاتھوں میں پارٹی پرچم اٹھا کر گلوپ چوک سے سکھر نیشنل پریس ٹرپ تک ریلی نکال کر احتجاجی مظاہرہ کیا زلعی صدر نومی سندھ جنرل سیکیٹری زفر خوصو حفیظ دائیو رشید کٹپر قربان چوہان و دیگر کا کہنا تھا کہ مہنگائی کم ہونے کے بجائے بڑھتی جا رہی ہے حکومت کی سرپرستی میں زخیرہ اندوزوں نے مصنوعی مہنگائی کی ہے اس لیے دہاری دار طبقے کے لیے ایک وقت کا کھانا بھی مشکل ہو گیا ہے ملک میں تیل کی قیمتیں بڑھتے ہی آٹا چینی سبزیاں دوائیاں مہنگی ہو گئی ہیں گیس اور بجلی مہنگی ہو گئی ہیں اس مہنگائی کے عالم میں غریب عوام کے لیے جینا اور مرنا بھی مہنگا ہو گیا ہے مہنگائی کے باعث لوگ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں انہوں نے مطالبہ کیا کہ مہنگائی کم کی جائے